اسلام علیکم دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر عید العزہ پر وزیر آلہ یوگی عدیت تینات نے جاری کی سخت ہدایت گون اصل یا اوٹ کی قربانی نہیں ہوں گی دوستو کیا ہے پوری خبر جانی آج کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویس ہے اس ویڈیو کو ضرور لاز تک دیکھئے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو چلیے دوستو جانتے ہیں یوگی عدیت تینات نے عید العزہ کے موقع پر کس طرح کا فرمان جاری کیا ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ کرونا بہران کے پیش نظر اتہ پردیش کی یوگی حکومت نے عید العزہ سے متعلق سخت ہدایتیں جاری کر دی ہے اس مرتبہ عید العزہ پر نہ صرف گاؤ نسل کے زیبہ پر پابندی رہیں گی بلکہ تیوار سے جڑے کسی بھی پروگرام میں پچاس سے زائد لوگوں کی شرکت بھی ممنوع ہو گئی ہے اس سسلے میں وزیر علیہ یوگی عدیت تینات نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ اکوئیٹ زابطوں پر سختی کے ساتھ عمل کرائیں میڈیا ذرائع سے موصل ہو رہی خبروں کے مطابق یوگی حکومت کے ذریعے جاری کردہ ہدایتوں میں کہا گیا ہے کہ قربانی کا عمل عوامی مقامت پر انجام نہیں دیا جائیں گا بلکہ لوگ اپنے گھروں پر یا نشان زد مقامت پر ہی جانوروں کا زیبہ کھریں گے علاوہ ازے گاؤ نسل کے ساتھ ساتھ اوٹ یا دگر ممنوع جانوروں کی قربانی سے بھی منع کیا گیا ہے قربانی کے دوران صاف صفائی کا خاص خیار رکھنے کی ہدایت بھی لوگوں کو دی گئی ہے اس طرح سے یوپی حکومت کی جانب سے لوگوں سے اپل کی گئی ہے کہ کوئیٹ زابطوں پر عمل کرتے ہوئے عیدالعزا کا تیوار میم کسی بھی پروگرام موبلگا طور سے جاب تک اس پر پہلے اور اسکور بیجپی ہا کے موڈی رہنے والا ہے بتایا جاتا ہے کہ نائے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ تیوار سے قبل کچھ بازاروں کی تصویریں پریشان کرنے والی ہے اور اس نے فکر میں اضافہ کر دیا ہے وزیرالعزا یوگی حدیتنات نے سرکردہ افسران کے ساتھ میٹنگ کے بعد ان سبی موضوعات پر تفصیل شرائد و ضابطیں جاری کرنے کو کہا ہے تو دوستو اس طرح سے یوگی حکومت نے سخت گائیڈ لائن عیدالعزا کے آئین موقع پر جاری کر دیا ہے دوستو آپ یہ یوگی حدیتنات کے اس فرمان کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمن باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے تو دوستو یہ تھی آج کی انفرومیشن جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آئی ہوں گی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ہو سکے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلی دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا قیار رکھیں شکریہ